اسلام علیکم خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں وائس کانسول اور میں ہوں عمر آج جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے 29 اپریل تاریخ ہے اور آج کے دن میں اتصاب عدالت اسلام آباد میں سیفور احمان اینڈ کمپنی کی پیشی تھی تو تمام شریک ملزمان نے شمولیت اختیار کی فرسٹ کورٹ سیشن کے اندر ملزم سوہیل جو کہ آئی ٹی ایکسپرٹ بتایا جاتا ہے وہ پیش نہ ہو سکا اور اس کے آنے کا انتظار کیا گیا اور دوبارہ سے سیشن بٹھایا گیا سیشن میں کیا ہوا اس کی طرف آنے سے پہلے ہم کیشورت کے حوالے سے ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ کیشورت نے کیا پلان عوام کو آفر کیا تھا متاثرین کے لیے کیا پلان وہ لے کیا تھا پہلا پلان تو یہ تھا کہ جو وکٹمز ہیں وہ اپنا پچیس پرسنٹ اماؤنٹ ڈیپوزٹ کروائیں اگر انہوں نے ایک لاکھ روپے کی انویسمنٹ کی تھی اور اس میں سے وہ پچاس ہزار لے چکے تھے تو پچاس ہزار کا پچیس پرسنٹ اماؤنٹ ان کو وہاں پہ ڈیپوزٹ کرنا تھا جو کہ اپروکسیمیٹلی بارہ ہزار پانچ سو روپے بنتے ہیں پچاس ہزار جس کا ڈیو رہتا تھا ان کو بارہ ہزار پانچ سو ڈیپوزٹ کرنے تھے اور اس کے عوض ان کو کمپنی نے اپنی ویب سائٹ میں پچاس ہزار کا ڈیپوزٹ لگا کے دینا تھا اور جس پر ٹو ایکس کا فارمولا اپلائے ہونا تھا اب اس کو انہوں نے اس طرح کانٹینیو کرنا تھا کہ دو سال کے اندر اندر آپ کی اماؤنٹ ٹو ایکس ہونی تھی یعنی کہ ففٹی تھاؤزنڈ کو اگر ہم ٹو سے ملٹیپلائے کریں تو وہ ون لیک روپیز بنتے ہیں دیکھنے میں تو یہ کافی زیادہ ریٹرنز بنتے ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے ساڑھے بارہ ہزار پر کمپنی ری ایکٹیویشن فیز ڈیمانڈ کر رہی تھی جس طرح بھی متاثرین کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے پلان بنایا تھا اور اس ساڑھے بارہ ہزار کے عوض وہ آپ کو اوپر اپروکسیمیٹلی ایٹی سیون تھاؤزنڈ فائیو ہنڈر روپیز دو سال کے اندر اندر ریٹرن کر رہے تھے جو آپ کا پروفٹ ہے اگر ٹوٹل دیکھا جائے تو وہ آپ کو ون لیک روپیز ریٹرن ہونے تھے جو کہ آج کل کی ڈیٹ میں بہت زیادہ اینورمس اماؤنٹ آف پروفٹ ہے اگر آپ بینکس کو دیکھ لیں بینکس کے پروفٹس نوٹس کر لیں تو ساڑھے بائیس تائیس پرسنٹ سے زیادہ کوئی بینک ابھی دک اشور نہیں کر رہا فیکس پروفٹ اور وہ بھی پر یئر کے حساب سے فار اگر آپ ایک لاکھ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک سال کے بعد جا کے اس پر بائیس ہزار تائیس ہزار روپے ملتے ہیں اور اس میں بھی ٹیکس کی کٹوتی ہوتی ہے لیکن یہاں پر آپ کو ساڑھے بارہ ہزار پر ایک سال کے اندر پچاس ہزار چالیس ہزار کا پروفٹ ہو رہا ہے جو کہ کافی انورمس ہے اور سمجھ میں نہیں آتا تو یہ ایک لالچ والا فیکٹر ہوتا ہے کہ عوام میں اس طرح کا ایک لہر پیدا کی جائے کہ عوام لالچ کر کے ان کی طرف راگی وہ تو عوام نے بھی کافی اس کو پسند کیا ہے کافی لوگ اس میں موو اوٹ ہوئے ہیں لیکن جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ملٹی لیول مارکٹنگ اس اہول اس کیم تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ایون تو یہ خود بھی گرنٹی نہیں دے سکتے کچھ ایسے لیڈرز ہیں جو کہ نچلے طبقے کا نیٹورکر ہے ان کو یہ پریکٹس کرواتے ہیں کہ آپ گرنٹیاں دیں لیکن جب کمپنی آنر ویب سائٹ آنر سے پوچھا جاتا ہے گرنٹی کے حوالے سے تو وہ اس کے حوالے سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر آپ کو ٹرسٹ کریں نہیں ہے تو نہ کریں تو خیر یہ ان کا اپنا ڈیسیزن ہے اس کے بعد جو سیکنڈ آپشن انہوں نے پیش کیا تھا وہ یہی تھا کہ اگر آپ کا لیڈر جو ہے وہ اچھی پرفارمنس شو کر رہا تو اس کی پرفارمنس کو دیکھ کے اس کی ٹیم کو دیکھ کے جتنا بھی اس کا اٹریکٹر فنڈ ہے اس کو مد نظر رکھ کے اسے ایک بجٹ ایلوکیٹ کیا جائے گا جس میں سے وہ اپنے وکٹمز کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے اب بڑھتے ہیں ہم سیکنڈ سیشن کی جانب 29 اپریل آج کے دن سیکنڈ سیشن میں کیا ہوا وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو فائنلی قورم پورا ہونے پہ جسٹس محمد بشیر صاحب کی عدالت میں فرد جرم آئید ہو گی ہے اور نیکس ڈیٹ جو دی گئی ہے وہ 23 ماہ کی ہے اور 23 ماہ سے کیس انڈر ٹرائل چلا جائے گا ٹرائل سٹارٹ ہو جائے گا پھر جتنے بھی الزامات ہیں جتنی بھی دفعات ہیں 420 یا جتنے بھی سیکشنز ہیں جن کو بریچ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے مقدمہ کھولے گا اور سیفر ایمان کو اپنی ڈیفنس میں آرگومنٹس پیش کرنے پڑیں گے اور اگر وہ عدالت کو کنونس کر پایا تو عدالت اسے بری کر دے گی اور اگر نہیں کر پایا تو اس کو سزا ہوگی اور یہ سزا اگر آپ انڈویجوال کے ساتھ سکیم کر رہے ہو تو سات سال کی میکسیمم سزا ہے اور اگر آپ پبلک چیٹنگ ایٹ لارج کر رہے ہو تو اس کے حساب سے سزا مزید تجاوز بھی کر سکتی ہے تو یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹ اب دیکھتے ہیں آگے آنے والے دینوں میں کیا موومنٹ بنتی ہے 23 مائے کو کیا ایسی موومنٹ ہمارے سامنے آتی ہے اور کیس فردر کس ڈیریکشن میں موو آؤٹ ہوتا ہے تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ